اسرائیل نے حزباللہ کے سہبرہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا سہونی تیاروں نے گزشتہ رات بیروت میں حزباللہ ہیڈکوارٹرز کو محلک ہتیاروں سے نشانہ بنایا حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی تجمعان حزباللہ کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی نائم قاسم تنظیم کے عبوری سربرا مقرر اور ایران کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر سخت رد عمل لبنان میں فوجیں بھیجنے کا فیصلہ سپریم ریڈر علی خامنائی کہتے ہیں بزدل دشمن کو اپنے عمال پر شرمندہ ہونا پڑے گا امریکی صدر جو بائیڈن کا حملے سے اظہار لا تعلقی اراکی صدر عبداللطیف راشد کی اسرائیلی جاہریت کی مضمت مقتدہ صدر کا اراک میں تین روزہ سوک کا اعلان لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سربرا حسن نصر اللہ شہید حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب سینئر رہنما علی کرکی اور اہم کمانڈر محمد علی اسماعیل سمیت گیارہ افراد شہید ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈیپی کمانڈر برگیڈیا جنرل عباس ننفر اورشان بھی جامع شہادت نوش کر دے اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ رات جنوبی بیروت میں حزباللہ کے ہیڈکوارٹرز کو محلک ہتیاروں سے نشانہ بنایا مزائل حبلوں میں چھے امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی تجمعان حزباللہ کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی نعیم قاسم حزباللہ کے عبوری سربرا مقرر حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کا لبنان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ ایران کی قومی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس طلب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں سہونی مجرم جان لیں وہ حزباللہ کو بڑا نقصان پہنچانے کیلئے بہت معمولی ہیں دہشتگرد سہونی حکومت میں غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ لبنان کے لوگوں اور حزباللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور مدد کریں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل ایرانی وزیر خارجہ ابباس اراکچی کہتے ہیں اسرائیل نے بیروت حملے میں امریکی بنکر بستر بوم استعمال کیے ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا اراکی وزیراعظم کا حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر تین روزہ سوک کا اعلان اراکی صدر عبداللطیف راشد کی لبنان پر اسرائیلی جاہریت کی شدید مضمت کہا فلسطینی اور لبنانی عوام کی مدد جاری رکھیں گے عالمی برادری مشرق وسطہ میں جنگ روپنی کے لیے کردار ادا کریں ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں اسرائیل کا جنگی پاگل پر غزہ اور رملہ سے اب لبنان تک پہنچ گیا پورا خطہ سے ہونی ریاست کے جنگی جنون سے غیر محفوظ ہو گیا مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف شدید مواقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کے لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت کہا سہونی فورسز انسانیت سوس مظالم ڈھا رہی ہیں مشرق وسطہ میں فوری جنگ بندی کی جائے پلسطین کی آزاد ریاست کا فل فور قیام ضروری ہے پلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے مقبوضہ کشمیر میں خوریت پسند آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اقوام متحدہ میں مسلم امہ کی بھرکور نمائندگی کی وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چی شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گئے لندن میں صحافیوں سے گپتگو میں کہا کہ سانحہ نو مئی میں ملوث ملزیوان کو معفی اس وقت ملے گی جب دل سے مانگیں گے گزشتہ حکومت نے پاک چین تعلقات تباہ کیے آئی ایم ایف معاہدے میں آرمی چیف نے اہم کردار ادا کیا تین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی اظہار تشکر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تاجر برادری کو ایس آئی ایف سی سے مل کر کام کرنے کی دعوت پیراچی میں سپاہ سالار سے تاجروں کی ملاقات معیشت سے متعلق اہم امور زیر بحث آئے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ایک سال پہلے کہا تھا مایوس مت ہوں پاکستان کی خوشحالی سے متعلق کبھی امید نہیں چھوڑنا معاشر میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے بہپناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے مغربی سرحت پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہوئے دوست ممالک چین، سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے پاکستان کی معاشی بحالی میں قیدار قابل ستائش ہے آئی ایم ایف کی پاکستان کی معاشری ترقی میں تیزی اور مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پاکچ کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی روہ مالی سال معاشری ترقی کی رفتار بڑھ کر تین آشاریہ دو فیصد تک جا سکتی ہے پاکستان میں گزشتہ مالی سال معاشری شرائع نمو دو آشاریہ چار فیصد تھی مہنگائی کی عوصت شرائع تیس آشاریہ چار سے کم ہو کر نو آشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان بیروسگاری آٹھ فیصد سے کم ہو کر سات آشاریہ پانچ فیصد پر آنے کا اندازہ بجٹ خسارہ چھ آشاریہ آٹھ فیصد سے کم ہو کر چھ آشاریہ ایک فیصد پر آ سکتا ہے آئی ایم ایف سمیت واجب الادا قرضوں کی شرح بٹنے کا خدشہ رمع مالی سال خام ذر مبادلہ زخائر بڑھ کر بارہ آشاریہ سات پانچ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان سٹوک مارکٹ میں نئے ریکارڈ کے آڑے آ گئے اس ہفتے پانچ کروڑ ڈالر کے حصے پر روک کر دیئے ہنڈرڈ انڈیکس بیاسی ہزار کی حد برقرار نہ رکھ سکا ٹویڈرز کو ستر ارب روپے کا نقصان سونا ساڑھے تین ہزار روپے مہنگا ہوا ایک تولہ سونے کے قیمت دو لاتشیہتر ہزار روپے تک جا پہنچی انٹر بینک میں ڈالر بیس پیسے سستا دو سو ستتر روپے چونسٹھ پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ناسی روپے ستانوے پیسے میں فروغ سادر نون لیک نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملکوں کے بہترین تعلقات کو مزید بسہ دینے کے لیے پرعظم ہے جاپانی سفیر کا کہنا ہے پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیاحت کے فروغ اور ترقی کے لیے 27 رکنی سفیرنگ کمیٹی تشکیل سینئر وزیر مریم اورنزیب کنوینر مقرر راول پنڈی میں تحریک انصاف کا احتجاج لیاقت باغ جانے والے راستے بن پی ٹی آئے کارکنان کا پولس پر پتھراؤ پولس کی جوابی شیلنگ بزرعالہ خیبر پختنخواں علی امین گنڈاپور کا کافلہ برہان انٹرچینج سے پشاور واپس روانہ ہو گیا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں احتجاج ریکارڈ کرا دیا اداروں سے ٹکراو نہیں چاہتے اگلی بار آئیں گے اور سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے وزیر طلاق پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گنڈاپور آج پھر سرکاری وسائل کو آگ لگا کر سر پتخ پتخ کے پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے بیچارے فساد گروپ والوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا چلو بھاگو یہ کمال ہے سی ایم پنجاب کا مریم نواز کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے پنجاب میں گنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی پنجاب پولس پر آنسو گیس پتھر اور گلیلوں سے شیشے مارے جا رہی ہیں یہ احتجاج نہیں دہشت گردی ہے سینئے وزیر پنجاب مریم اور انزیب کہتی ہیں پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے تلال چودری نے کہا تحریک انصاف لاشو کی سیاست کرنا چاہتی ہے دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈنسٹریشن کے ماتحد انتظامی افساران کو بطور ایگزیکٹیف میجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا عدالت کا کہنا ہے کہ اسلامباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اخفیارات استعمال کر سکتی ہیں آئینی شکوں کے خلاف جوڈیشل اخفیارات کا استعمال غیر آئینی ہے جس کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں پنجاب میں الیکشن ٹربنلنس کی تشکیل کے معاملے پر سپریم کورٹ محفوظ شدہ فیصلہ 30 ستمبر کو سنائے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ نے 24 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا ہم پچاس فیصد عوام کو وہ حقوق نہیں دے سکے جو آئین کہتا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا تقریب سے خطاب کہا قوانین موجود ہیں لیکن مسئلہ عمل درامت کا ہے خواتین کے لیے قوانین بنا بھی دیے جائیں تو عمل نہیں ہوتا حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ خواتین کو مواقع پراہم کریں بارش نے موسم بدل دیا لاہور، فیصلہ باد، جڑاوالا، ڈسکا، حافظ آباد، لالیاں میں بادل برسے گجرہ والا اور ننکانہ صاحب میں رم جھم کئی علاقوں میں فیڈر سٹریپ کر جانے سے بجلی کی آنکھ مچولی کیپی کے کئی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود مہم موسمیات کی بارش کا سلسلہ یکم اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی اور اس کردو میں سجا کردو میلا نقشو نگار سے مختلف شکلیں بنائے کردو سب کی توجہ کا مرکز بن گئے موسیقی